کئی منٹوں کے کوہرام کے بعد آخرگار پہلا آتنکوادی ڈھیر ہو چکا تھا لیکن وہ موت سے پہلے دے گیا تھا تباہی کا ٹریلر اس نے خود کو بم سے اڑا لیا اور اس کے ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کے خطرناک منصوبوں کا احساس بھی کرا دیا سارے آتنکوادی فدائن بن کر گھسے تھے سنسد میں یعنی وہ جانتے تھے کہ انہیں سنسد بھون سے زندہ باہر نہیں نکلنا ہے دراصل سنسد بھون پر ہوا یہ حملہ ایک آتنکوادی حملہ تھا اور اس حملے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا جو بھی سانسد، نیتا یا منتری سامنے دکھائی تھی اسے مانگا اور اسی ٹارگیٹ کو لے کر اب باقی بچے چار آتنکوادی لگاتار گونیاں پرساتے ہوئے ادھر سے ادھر آگئے اب تک نسج کمانڈ اور سینہ کو بھی حملے کی حمل دی جا چکی آتنکوادیوں سے نپٹنے میں مہن ڈلیپولیس کی ایک سپیشل سیل کی ٹیم بھی سنسد بھون کے لیے کوچ کر چکا تھا پر سنسد بھون میں لائیو آپریشن اب بھی چاری تھا نیوز چینل کے ذریعے حملے کی خبر اب دیش ویدیشتہ پھیل چکی تھی اس بیت شاید باقی بچے چار آتنکوادیوں کو بھی اپنے ایک ساتھی کی موت کی خبر لگ چکی تھی شاید یہ خبر انہیں اس دھماکے سے ملی تھی جو ریموٹ کے ذریعے ایک آتنکوادی نے خود کو اُڑاکت کیا تھا لہٰذا باقی آتنکوادی اب اور زیادہ خبرانی خبرانہٹ میں اب چاروں آتنکوادی ادھر ادھر بھاگتے ہوئے چھپنے کا ٹھیکان تھوڑنے لگے دوسری طرف سرکشا کرمی اب چاروں طرف سے آتنکوادیوں کو کھیرنا شروع کر چکے تھے گولی باری اب بھی جاری تھی اور پھر اسی دوران گیٹ نمبر پانچ سے ایک اور اچھی خبر آئے ایک اور آتنکوادی سرکشا کرمی کی گولیوں سے ٹھیر ہو چکا تھا اب باقی بچے تین آتنکوادی ان تینوں کو اچھی طرح پتا تھا کہ وہ سنسط بھون سے زندہ بچ کر نہیں نکل سکتے لہٰذا انہوں نے بھی سنسط کے اندر جانے کی ایک آخری کوشش کی اور اس کوشش کے تحر وہ گولیاں برساتے ہوئے دھیرے دھیرے گیٹ نمبر نو کے طرف بڑھنے لگے مگر مستعد سرکشا کرمیوں نے انہیں گیٹ نمبر نو کے پاس ہی کھید لیا دن کے قریب بارہ بچ کا دس منٹ گیٹ نمبر نو سنسط بھون اب پورا آپریشن گیٹ نمبر نو کے پاس سمٹ گیا تھا دونوں طرف سے لگاتار گولیاں چل رہے تھے بیٹ پیچ میں آتنکوادی سرکشا کرمیوں پر ہتھ گولے بھی پھیک رہے تھے پر چھوکے وہ چاروں طرف سے کھر چکے تھے لہٰذا بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور آخر کا کچھ دیر بعد ایک ایک کر تینوں آتنکوادی تھیر ہو چکے تھے